آپ ایمان سے مجھے بتائیے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے بڑے دفعہ میدان کربلا کی واقعات سنے ہوں گے ٹی وی تک بھی سنے ہوں گے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں پورے ملک میں اس دفعہ محرم میں گھوم کے یہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے سابنے کر رہا ہوں جو میرے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ عباب ہے وہ جانتے ہیں میں نے ایک ایک جگہ برسر چوک، برسر ممبر کہا ہے کہ یہ اولادیں حضرت علی کی نہ ہوں یہ میدان کربلا کے شہید نہ ہوں یہ بہتر تنوں میں شامل نہ ہوں سپریم کورٹ آف دو پاکستان میں میرے خراف رٹ کر کے مجھے سزا دلوائی جائے اور اگر میں ثابت نہ کروں جو چور کی سزا وہ ہمیں دے دیں ہم بھوے کٹا کے تمہاری گھر کی نوکری قبول کریں گے لیکن یہ نام میدان کربلا کے ہیں مجاہدین کربلا کے ہیں شہدائے کربلا کے ہیں بہتر تنوں میں نام شامل ہیں علی المرتضی کی اولادوں کے نام شامل ہیں تو پھر کیوں نہیں بیان کیا جاتا پھر کیوں نہیں بتایا جاتا صرف حضرت علی کے دو بیٹے بتایا جاتے ہیں غازی عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھئی جھنڈا اٹھانے والا اگر غازی عباس علمدار ہے قیادت کرتے والا حضرت امام حسین ہے رضی اللہ عنہ تو ان کے مہتات چلنے والا بھی تو کوئی ہے نا یہ اولاد علی نہیں ہے ان کے رگوں میں بنو حاشم کا خون نہیں دورتا اوہ یار یہ سادات نہیں ہے حضرت علی کی امہ فاطمہ سے اولاد ہو پھر بھی سید ہے حضرت علی کی کسی اور بیوی سے اولاد ہو پھر بھی سید ہے علی خود سادات ہے نا تو اس کی اولاد ہر بیوی سے سید ہیں یہ ظلم کیوں ہے حضرت امام حسین کے دو بھانجے یہاں شہید ہیں ایک بھانجے کا نام عون بن عبداللہ ایک کا نام محمد بن عبداللہ یہ بھانجے کس بہن سے ہیں اس کا نام ہے امہ کلسوم رضی اللہ عنہ امام حسین کی بہن ہے آؤ امام حسین کی تین بہنیں ہیں ایک بچپن میں فوت ہو گئی تھی دو زندہ سلامت رہے تھے اس لئے دو بہنوں کا ذکر زیادہ آتا ہے بڑی بہن زینب ہے دوسری رقیہ ہے تیسری امہ کلسوم ہے یہ جو رقیہ ہے بچپن میں فوت ہوئی تھی جوانی اور بڑاپے کے عمر تک پہنچی اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں اور براہمت نازل فرمائے ایک حضرت زینب ہے اور ایک حضرت رقیہ حضرت امہ کلسوم ہے یہ امہ کلسوم کے دو بیٹے یہاں شامل ہیں یہ بھانجے ہیں امام حسین کے مامو ہے امام حسین ان کے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کیوں وجہ آؤ میں وجہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ بچی ہے حضرت علی کی امہ کلسوم حضرت علی نے حضرت عمر کو اس بچی سے پہلے نکاح کر کے دیا تھا جب تک حضرت عمر کی شہادتوں بھی حضرت علی جو المرتضی کی یہ بیٹی حضرت عمر کی بیوی رہی اگر اس رشتے کو دیکھا جائے تو حضرت علی سسر ہے حضرت عمر داماد ہے اس رشتے کو دیکھا جائے تو امہ فاطمہ ساس ہے حضرت عمر داماد ہے اس رشتے کو دیکھا جائے تو امام حسین اور امام حسین حضرت عمر کے بچوں کے مامو ہیں حضرت عمر اس گھر کا بہن ہوئی ہے حضرت امہ کلسوم حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہے جس سے حضرت عمر کا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے زید بن عمر یہ زید بن عمر بھانجا ہے امام حسین کا اسی کے تو بھائی دو میدان کربلا کے شہید ہیں اگر ان شہدہ کا نام آئے گا پوچھا جائے گا ان کی امہ کا نام کہیں کہ امہ کلسوم وہ اس کے بھائی کتنے تھے تو پھر پہلی شادی بھی کھلے گی زید بن عمر کا نام بھی آئے گا حضرت عمر کرشتہ بھی آئے گا اے محبتیں باٹ ہوگے دنیا میں امن ہوگا قبر میں سکون ہوگا آخرت میں عزتوں کے تاج ہوں گے لیکن جتنا بھی دین چھپاؤنا دین چھپتا نہیں ہے یہ وہ دین ہے یہ وہ مذہب ہے یہ وہ ایمان ہے جس کے لئے اللہ کے قرآن نے رسول اللہ کو فرمایا اے میرے پاک پیغمبر میں نے تمہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ودین الحق حقیقت کا دین دے کر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے لیوظہرہو عالد دین کل کہ آپ کے اس دین میں میں نے وہ طاقت رکھ دی ہے اس مذہب اسلام میں وہ پاور رکھ دی ہے جو دنیا کے تمام جوٹے دینوں پر غالب آ جائے گا یہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے اللہ کا فرمان ہے تو اس سے بات کھل جائے گی کہ دین اور حق چھپانے سے کبھی نہیں چھپتا بھئی نقلی پھول جتنے ہونا اس سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی نقلی جتنے پھول آپ رکھ لیں کوئی خوشبو نہیں ہے اور اصلی پھول کی خوشبو آپ مٹانا چاہیں تو نہیں مٹتی اور خوشبو کے راستے میں بند نہیں باندے جاتے خوشبو نے ہر سو پھیل کے مچل نہ ہوتا ہے اس سے پھیل نہ ہوتا ہے یہ حضرت علی المرتضی کے اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے تین بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے تو ان کے ساتھ گئے تھے کوفہ کے ظالموں نے شہید کیا تھا دو یہاں گئے ہیں یہ اکیس افراد آہل بیت کے ہیں اور اکاون جو ہیں یہ ان کے دوستہ حباب اور احباب اور انصار و آوان ہیں میرے دوستو یہ میدان کربلا کے شہداء ہیں میں نے انوانوں پر واقعہ کربلا اور شہداء کربلا پر بات اسی لئے کی ہے کہ تعارف ان کا بھی تو کرایا جائے جو حضرت امام حسین سے پہلے امام حسین رضی اللہ کی حفاظت پر جان فدا کر گئے ہیں اور میں بعض وقت کہا کرتا ہوں کہ تجھے اگر حضرت علی سے پیار ہے اور تجھے اگر حضرت علی سے محبت ہے اور تو مؤمن ہونے کا دم بھرتا ہے تو تجھے چاہیے جو نام علی نے اپنی اولادوں کے رکھے ہیں تو بھی ان ناموں کو اپناو اور اپنی اولادوں کے رکھے ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان نضی اللہ عنہ خلف عاشدین کی وجہ سے نہ رکھ تو نہ رکھ ہم کونسا مجبور کرتے ہیں لیکن حضرت علیل المرتضا کی اولادوں کے نام بھی تو یہی ہے حضرت حسین کے بھائی تو یہی ہیں ان کے ناموں پہ تو رکھ لے پھر مجھے پتا چلے کہ اہلِ بیعت کی محبت کہاں ہے پھر مجھے پتا چلے کہ مکمل محبت ہے یا دوری محبت ہے آدھی رکعت پڑھ کے بھاگ گئے ہو یا پوری نماز پڑھی ہے تو میں تمہیں نمازی کہوں یا بے نمازی کہوں میں تجھے مؤمنِ مکمل کہوں یا دوری بات پہ پھر جانے والا کہوں بات تو تب ہے جب پورے شہدہ کی بات ہو مجھے پھر جانے والا کہیں